جس کام کے کرنے کا میں نے کہا ہی نہیں اس کام سے بھلا میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں اور جس کام سے میں نے خوش ہونا تھا وہ آپ نے کیا ہی نہیں مفتا اسماعیل کو وہ جہاں اپنے معاشی منصوبوں کا ذکر کر رہے تھے وہیں پر انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو عمران خان صاحب کی حکومت کرتی رہی مفتا اسماعیل نے انظام یہ لگایا کہ جی خان صاحب نے معیشت کے ساتھ بڑی نائنصافی کی انہوں نے معیشت کو تباہی کی طرف دھکیل دیا عمران خان کو ایمنیسٹی سکیم نہیں دینی چاہیے تھی اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ زیادہ ہے اچھا مفتا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ اس سال پینتالیس ارب ڈالر تک رہنے کا خدشہ ہے اور مفتا صاحب چونکہ معاشی ٹیم کا حصہ ہے اس لیے ان پر بھی اس وقت دباؤ زیادہ ہے اگر مفتا اسماعیل صاحب معیشت کو اٹھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر وہ ایسے میں عمران خان صاحب کی پولیسی جو تھی معاشی پولیسیز ان کی نشاندہی کرتے ہوئے عوام میں یہ تاثر ابھاریں گے کہ جی پچھلی حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا جس کے نتیجے میں فوری طور پر معیشت کو واپس اس کی اصل شکل ملانا بڑا ہی مشکل ہے لیکن نونلی کے حق میں جو بات جا رہی ہے وہ کیا وہ یہ کہ جی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں مستحقم ہو رہی ہے آج پاکستان اس ٹاک ایکسچینج میں جو کاروبار کا ایک مصبت رجحان رہا اور ہنڈرڈ انڈیکس دو ہزار بائیس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا یہ معیشت میں سیدھی سیدھی بہتری کے اشاری ہیں لیکن اس کے باوجود عوام کا سوال وہی کا وہی کہ عوام کو فوری ریلیف کب ملے گا اچھا نیو یورک میں قائم کرائیڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی بینکوں کے لیے جو مستحقم آؤٹلوک ہے اس کی پیشگوئی کی ہے اور ملکی جو مجموعی ملکی پیداوار ہے اس کی شرعہ نمو تین سے چار فیصد کے درمیان رہنے کا بھی ایک اندازہ لگائے ہیں اچھا عدم اعتماد کی ووٹ کے ذریعے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی برطرفی اور ان کے بعد پھر آگست دوہزار تئیس تک شباشریف صاحب کے باحثیت نئے وزیراعظم ہونے پر تبصرہ کرتے ہوئے موڈیز نے کہا ہے کہ جی ایسے وقت میں کہ جب پاکستان بڑھتی ہوئی مہنگائی پھیلتا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ غیر ملکی ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں کمی کا شکار ہے ایسے میں سیاسی حلچل اس اتار چڑھاؤ کی ترجمانی بھی کرتی جو کہ پاکستان کے سیاسی محول کو متاثر کرتی ہے اور پالیسی کے تسلسل کے حوالے سے واضح غیر یقینی صورتحال کو جنم بھی دیتی ہے موڈیز کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی یہ بھی واضح نہیں ہے کہ نئی حکومت اگلے انتخابات کے اعلان سے پہلے اس عبوری مدت کے دوران آئی ایم ایف کے پروگرام سے کیسے رجوع کرے گی جس سے اس غیر یقینی صورتحال کو تقویت ملے گی کہ کیا پاکستان اپنے غیر ملکی ذرہ مبادلہ کے ذخائر کو تقویت دینے کے لیے آئی ایم ایف سے مالی مدد حاصل کر سکے گا جو گرکر صرف دو ماہ کی درامدات کو پورا کرنے کے برابر رہ گئے ہیں اب یہی وجہ ہے کہ مفتہ اسماعیل صاحب وہ بھی ذرہ ذخائر کو بڑھانے پر زیادہ زور دے رہے ہیں شاہد کا کاناباسی کو اچھا ماضی کی متحدہ اپوزشن اقتدار سے پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ نیاب کا خاتمہ ہر صورت کر کے دم لے گی اور اب تو بقاعدہ شاہد کاناباسی نے اس بات کا واضح اشارہ دے دیا تحریک انصاف کے بقول اس جماعت نے اپنی حریف جماعتوں کے اقتدار میں آنے سے روکنے کی مسلسل اور اتنی زیادہ کوششیں کی ہی اس لیے تھیں کہ وہ انہیں نیاب کو ختم کرنے سے روک سکے کیونکہ تحریک انصاف کا ایسا ماننا تھا کہ جیسے ہی ان کے حریف اقتدار کی سیڑھی چڑھیں گے ویسے ویسے وہ اتصاب کے داروں کو ناکارہ بنا کر اپنے کرپشن کیسز سے چھٹکارہ حاصل کرنا شروع کر دیں گے اچھا اب لیگی رانمہ باسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جنیاب کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اسے بند کر کے اس کے حیلکاروں کا اتصاب کیا جائے یعنی اباسی صاحب نے للکار تیوے کہا کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے خلاف جو کیسز ہیں وہ چلیں اور پاکستان کی عوام کو بتایا جائے کہ اس میں کونسی کرپشن ہوئے اب سوال یہ کہ اگر کرپشن کیسز ختم نہیں کرنے تو پھر نیاب کو ختم کرنے کی بات کیوں کی جاری ہے فاروق کو کیا کہہ رہے ہیں مقصود چپڑاسی کا جواب شبا شریف کو ایوان میں دینا چاہیے تھا ایف آئی اے کے داریکٹر کو چھٹی پر بھیج دیا گیا تاکہ تحقیقات آگے نہ بڑھ سکیں پاکستان میں زبردستی کی حکومت امپورٹ ہوئی ہے اگر مقصود چپڑاسی کے نام کرپشن کرنے والا کرائم منسٹر بن سکتا ہے تو باقیوں کا کیا قصور ہے اچھا فاروق نے اپنے ایک اور بیان میں شاید کہانہ باسی کے نیاب ختم کرنے کی بات پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی نیاب کو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ چوری اور کرپشن کو سرعام جائز قرار دے دیا جائے اور جیلوں میں بن سب چوروں کو رہا کر دیا جائے اگر مقصود چپڑاسی کے نام کرپشن کرنے والا کرائم منسٹر بن سکتا ہے تو باقیوں کا کیا قصور ہے سعید گنی کو کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو ملک کی برباد ہوتی معیشت کی برے سے ہٹایا گیا ان کو ہٹانے کا مقصد معیشت کو بحال کرنا تھا ڈیر سال میں جو زمنی لیکشن ہوئے اس میں پی ٹی آئی کا کیا حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہیں نیاب نیازی گرڈ جوڑ کے ذریعے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے عمران خان نے پورے ملک میں مراسلے کی کہانی کا ڈراما رچایا عمران خان نے ادم اعتماد سے پہلے اتحادیوں سے ملاقات کی لیکن انہوں نے کسی اتحادی سے بھی اس خط کا ذکر نہیں کیا عمران خان ملک اور اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ملک کی جڑوں کو کھوکلا کرنا شروع کر دیا اچھا سعید گنی نے تحریک انصاف کے اضامات کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جی امپورٹڈ حکومت تحریک انصاف کی تھی جس کو یہودیوں کی طرف سے پیسہ آتا تھا اچھا متحدہ حکومت تشکیل ہو چکی ہے اور اب شہباز شریف اپنی کابینہ بنانے بھی جا رہے ہیں اور وزیر خارجہ کے طور پر بلاول کا نام لیا جا رہے ہیں لیکن بلاول کے وزیر خارجہ بننے کو لے کر پیپس پارٹی میں ایک تقسیم دکھائی دے رہی ہے خبر کے مطابق پارٹی کا ایک کیمپ پہ کہہ رہا ہے کہ چیئرمن پی 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 وزیر خارجہ بن سکتے ہیں لیکن ابھی اس معاملے پر مشاورت جاری ہے لیکن دوسرے کیمپ کے عراقین کا یہ خیال ہے کہ چیئرمن پی پس پارٹی کو شہباز شریف کی زیر قیادت وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ اس سے اتحادی حکومت میں دوسری بڑی جماعت کے سربراہ کی حصیت مجروع ہو سکتی ہے پران خان صاحب کو کیا سمجھتے ہیں کہ جی ان کی حکومت کو سازش کے تحت برطرف کیا گیا ہے اس لئے وہ اب عوامی عدالت میں جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کریں خان صاحب کہ جی وہ اگلی بار دو تہائی اکثریت سے حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے اب کل عمران خان پشاور میں پاور شو کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان عوام سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی حفاظت کسی نے باہر سے آ کر نہیں کرنی بلکہ جمہوریت کی حفاظت خود عوام کرتی ہے اچھا عمران خان کے عوام میں آنے کے دو مقصد ہیں ایک یہ کہ جی وہ عوام میں اپنے اس بیانیوں کو پورے طریقے سے پہنچا سکیں کہ ان کی حکومت کو بیرونی سازشوں نے ختم کیا اور ان کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جی نئے انتخابات جلد سے جلد کروائے جا سکیں اچھا ملکی سیاست میں نہ وہی چاہیے جس میں اصل معنیوں میں عوام کو خوشی حاصل ہو ورنہ ایسے نہیں چلے گا